کہتے ہیں کلیوگ میں امانداری ختم ہو چکی ہے لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے امانداری ابھی بھی زندہ ہے اور دنیا کی امان کو بھٹکانے والے دولت بھی ان کے امان کو چھو بھی نہیں باتی ہے ایسا ہی سخص سولن میں ہے جس کا نام رام جی داستھاکور ہے جسے سنشانس چھتر میں گرا ہوا برس ملا جس میں ہزار روپے کے ساتھ جروری گاگزات اور ایٹیم کارڈ بھی تھا جسے دیکھ کر اس کا امان نہیں دولا اور برس کو جلا پولیس ادھکشک کو سوپ دیا ان کی امانداری کو دیکھتے ہوئے جلا پولیس ادھکشک بھی بہت پربابت ہوئے اور انہیں ان کی امانداری کے لیے پرستیتی پتر دے کر سمانت کیا گیا جلا سولن پولیس کی سیکیورٹی برانچ میں کاریت رام جی داستھاکور پرستیتی پتر پا کر فول نہیں سمان رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ چوون برش میں جلا پولیس ادھکشک سے آس پہلی بار پرستیتی پتر پا کر بہت خوش ہیں انہوں نے بتایا کہ جب وہ اپنے گھر جا رہے تھے تو انہیں پرست گرا ہوا ملا جسے انہوں نے درند ان کے مالک کو لٹانے کی شوچی اور اسے جلا پولیس ادھکشک کو سوپ دیا اس گھٹنا سے یہ تو ساویت ہو گیا کہ سنسار میں آس بھی ایمانداری زندہ ہے لیکن ایماندار لوگوں کو پروساہت کرنا بھی بہت ضروری ہے جنہیں سمانت کر ہم اور ویکتیوں کو بھی ایماندار بننے کی پرینہ دے سکتے ہیں یہ بات شاید جلا پولیس ادھکشک موہی چابلا بکھو بھی سمجھتے ہیں اسی لئے وہ سمیہ سمیہ پر ایماندار کرتا وینسٹ ویکتیوں کو سمانت کرتے رہتے ہیں اپنی ڈیوٹی ایس پی اوفیس سے اوف کرنے کے بعد اپنے کوارٹر لائن جا رہا تھا تو رات کے سمیہ آٹھ بجے اچانک سڑھ کی بیچ میں مجھے ایک پرس نجر آیا جو میں نے اٹھا لیا اور دوسرے دن ایس پی مہدے جی کے کو سوپ دیا چیکنگ کی تو میں نے پرس کے اندر پینتیس روپے پائے اور ایک ایٹیم کارڈ ادھار کارڈ اور پین کارڈ پایا اس کے ساتھ انہیں ڈاکومنٹ بھی تھے جو میں ایس پی مہدے جی کو پاپس کیے ہیں جنہوں نے مجھے آج میری ایمانداری اور انسانیت کو دیکھتے ہوئے ایک سیٹیفیکیٹ اور مومنٹوں دے کر سمانت کیا ہے بہت خوش ہوں آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی اور میں اپنے پولیس دبارٹمنٹ کو چھویس دھارنے کے لیے یہ ایمانداری کا پریچھے دیئے